اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن پاک کو تنہائی کا رفیق بنا لے اگر کسی دن قرآن پاک نہ پر سکی تو دوست کی طرح اس پر ہاتھ رکھتے کہ کل اچھی طرح ملیں گے بہت سا وقت اکٹھے گزاریں گے میں یہ سوچتی تھی کہ اللہ کیوں فرماتا ہے کہ اگر وہ قرآن کو پہار پر نازل کرتا تو وہ ٹوٹ جاتا مجھے کبھی اس بات کی سمجھ نہیں آئی تھی مگر آج آ گئی جانتے ہو پہار کیوں ٹوٹتا کیونکہ وہ قرآن کو پورے کا پورا لیتا اور جو سخص قرآن کو پورے کا پورا اپنے دل میں اتارتا ہے نہ اسے ایک بار ٹوٹنا پڑتا ہے اصل روسنی وہ ہے جس سے آپ کا دل روسن ہو جائے اور یہ روسنی صرف قرآن مدید میں ہیں قرآن کی پہنے کا الگ مزہ ہے سننے کا الگ لطف دیکھنے کا الگ صلاوت سننے کا الگ مچھاس اور عمل کرنے کی الگ سان قرآن کو اپنی ساری زندگی کی محبت بنا لے یہ وہ محبت ہے جس میں درد نہیں گم نہیں دھوکہ نہیں سکون ہے قرار ہے خسی ہے پلا ہے جیسے مولانا رومی فرماتے تھے کہ اگر تم قرآن کو آنکھوں سے دیکھو گے تو الفاظ نظر آئیں گے دماغ سے دیکھو گے تو علم نظر آئے گا دل سے دیکھو گے تو محبت نظر آئے گی اور اگر اپنے روح سے دیکھو گے تو تمہیں خدا نظر آئے گا قرآن پاک سے نسبت ہونا بہت خاص ہے کیونکہ قرآن ایک خاص کتاب ہے اور جو اس کو پہتا ہے وہ بھی خاص ہو جاتا ہے یہ ایسی کتاب ہے جو خاص فرستے کے جریے ایک خاص رات میں ایک خاص نبی پر نازل ہوئی قرآن پاک ایک حزت ہے تمام دنیا کے انسانوں پر روز قیامت اس پر عمل نہ کرنے کا کوئی بھی عذر قابل قبول نہیں ہوگا کیا سمجھتے ہیں لوگ کہ وہ کتاب جو اگر پہاروں پر نازل ہوتی تو انہیں ریزہ ریزہ کر دیتی تو جو سخس اسے اہمیت ہی نہ دے اس کا کیا حسر ہوگا کبھی اس پر بھی غور کر لینا قرآن ایک ایسا ساتھی ہے جو سکون کے خضانے دیتا ہے عزت انسان کا مقدر بن جاتی ہے انسان سے ایسا گناہ چھروا دیتا ہے جو اس کے لیے چھوڑنا بہت مسکل ہوتا ہے دل نرم ہو جاتا ہے کہ حق بات قبول کرنے والا دل من جاتا ہے انسان کے عامال افکار سب لفظ اللہ سے سرو ہوتے ہیں اور لفظ اللہ پر ہی آخر ہونے لگتے ہیں صرف یہاں تک ہی نہیں انسان کو ماضی کا متعزاد بنا دیتا ہے قرآن کا علم نور ہے روسنی ہدایت ہے روسنی جو انسان کو اس کے اخلاف کی ذات کے داگ دھپے دکھائی دیتے ہیں اور جب یہ نظر آ جائے تو انہیں خود سے دور کرنے کی کوشش کریں ہمارے مرض کو تسخیص قرآن کرتا ہے پر علاج کی کوشش ہمیں خود کرنی ہے جو قرآن نہیں پڑھتے وہ بے مذہب اور بے خبر زندگی گزارتے ہیں انہیں پتا ہی نہیں کہ صبر کیا ہے توقع کیا ہے تقوی کیا ہے اللہ کی رضا کیا ہے وہ کتنے گافل ہیں جنہیں اتنے قیمتی باتوں اتنے خوبصورت تعلق کا احساس تک نہیں ہیں وہ کتنی بے رونک زندگی گزارتے ہیں اپنے ہی انسانوں میں وہ اللہ کو اپنے قریب محسوس ہی نہیں کر پاتے قرآن کو اپنا منصور بنا لے قرآن مصیبت میں ہمت کا سامان ہے ٹوچے ہوئے ارادوں کو مضبوط اور گرتی ہوئی ہمت کو سنبھالنے والا فرمان ہے قرآن لرخراتے ہوئے قدموں کو مضبوطی فراہن کرنے کا روانی انتظام ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نہ تو تیرے رب نے تجھے چھوڑا ہے نہ وہ بیزار ہو گیا ہے اللہ ہی تمہارا پہلا سہارہ تھا اور اللہ ہی تمہارا آخری سہارہ ہے تم کتنے ہی منہگار کیوں نہ ہو کتنے ہی نافرمان کیوں نہ ہو جب بھی تم اسے پکار ہوگے وہ تمہیں جواب دے گا تم پلٹ آنے میں دیر کرتی ہو مگر وہ دیر نہیں کرتا وہ بس تھام لیتا ہے اور رحم فرما دیتا ہے وہ وقت دور نہیں ہے جب تمہارا رب اتنا دے گا کہ تم راجی ہو جاؤ گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے اس مومن بندے کا جس کی میں کوئی عزیز چیز دنیا سے اٹھا لوں اور وہ اس پر ثواب کی نیت سے سبر کر لے تو اس کا بدلہ میرے یہاں زندت کے سوا اور کچھ نہیں اللہ کے سپرد کرنا سیکھیں ہر چیز کو ہر فیصلے کو جب آپ جنماز پر بیٹھتے ہیں تو بھاری دل کو خالی کر کے اٹھا کریں ہر چیز اللہ کو سمک کر اٹھا کریں کیونکہ جو ہوا اس کی رجا سے ہوا جو ہو رہا ہے اس کی رجا سے ہو رہا ہے تو پھر آپ مستقبل کی فکر کیوں کرتے ہیں نصیب لکھنے والوں کو نصیب کا نہگابان رہنے دیں آپ اس کی فیصلے پر سر جھکا کر اتمنان سے چلتے رہیں یقین کریں اس پر وہ بہترین کرے گا انشاءاللہ اللہ کا ذکر روح تک میں سکون بھر دیتا ہے گم کوئی بھی ہو فکر کتنی ہی ہو پریسانی جتنی بھی بری ہو دل پر لگنے والی چوٹ کتنی ہی گہری ہو دل کو ایک بار رازی کر لیں منع لیں وہ اللہ ہے نا میرا اللہ منصف ہے رحیم مالک حاکم میرا سب کچھ دل پر سکون ہو جاتا ہے اور حل اس قدر جند نکلاتی ہیں کہ وہ مان بھی ناممکن ہیں اللہ تو سب کا ہے لیکن جب اس کے آگے سسدہ ریز ہوتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے اللہ صرف میرا ہے صرف مجھے وہ دیکھ رہا ہے صرف مجھے وہ سن رہا ہے صرف میں اور میرا اللہ ہے اور ایسا تب ہوتا ہے جب صرف سسدہ نہیں بلکہ سسدہ محبت ادا کیا جائے وہ ساتھ میں آسمان پر بیٹھنے والا رب ہم جمین پر بسنے والوں کا درد ہمارے ساتھ جینے والے انسانوں سے بہتر جانتا ہے اللہ پر توقع کی حدے اس قدر وسیع رکھو کہ اگر تمہاری مانگی گئی دعائیں نہ ہی پوری ہو تو تب بھی تمہاری عبادت تب اکھل اور دعائوں میں کمی نہ آئیں راستے بنانا اللہ کا فام ہے تم بس دعا کرتے رہو اور اللہ پر یقین رکھو اللہ تمہاری سب دعائیں قبول کریں گے انشاءاللہ جب آپ کا دل درد سے گھر جائے اور آنکھوں میں بے تہا سا آنسو آ جائے تو اس رب سے چھکے چھکے باتیں کر لیا کریں وہ سب جانتا ہے لیکن آپ سے سننا چاہتا ہے